بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سبتین حیات آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سبتین حیات کے نام سے نائن کلاس کی لیکچرز کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اس سلسلے کا آج لیکچر نمبر 44 ہے ہم نے سٹارٹ کیو یہ ایکسرسائز 4.2 تو 4.2 کا آج question نمبر ہمارے پاس 15 last question ہے اس کے ساتھ ہی exercise 4.2 complete ہو جائے گی exercise 4.2 کا question نمبر 15 جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے product find کرنا ہے لیکن کس طرح سے formulas کو use کرتے ہوئے ایک تو ہم product find کر سکتے ہیں ان کو multiply کرتے ہیں جس طرح سے ہم multiplication کا عمل کرتے ہیں first of all question نمبر 15 کا first part ہے x square plus y square into x raised to power 4 minus x square y square plus y raised to power 4 تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو multiply کر لیں کیسے x square کو ان تینوں سے multiply کریں پھر y square سے ان تینوں کو multiply کریں تو وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ formulas کو use کرتے ہوئے product find کرنا ہے اب formulas کون سے use کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس formulas given ہے ان میں سے جو بھی formula میں مناسب لگے گا وہ ہم use کریں گے اور product find کریں گے تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو first question ہے x square plus y square into x raised to power 4 کر سکتے ہیں اس کی یہ چیز given ہے a plus b اور یہ چیز given ہے ہم نے اس کو close کر کے یہ چیز اس کی بنانی ہے اب یہ کیسے بنیں گی یہاں پہ تو ہمارے پاس a plus b ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس x square plus y square ہے تو دیکھیں جب ہمارے پاس یہاں پہ a plus b ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس a square اور b square ہے تو یہاں پہ جب ہمارے پاس x square y square ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس x square کا square اور y square کا square ہے تو یہ فارمولا جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے اب ہم کریں گے کیا ہم کریں گے x سکیر پلس y سکیر اب اس فارمولا کو ہم اس میں convert کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پہ a پلس b ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس x سکیر پلس y سکیر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس a سکیر ہے یہاں پہ a ہے تو یہاں پہ a سکیر ہے یہاں پہ x سکیر ہے تو یہاں پہ x سکیر کا سکیر ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے فارمولا کو دیکھتے ہوئے یہ بنایا تو دیکھیں یہ اس کے equal ہے اور minus اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس a b ہوتا ہے a plus b تو یہاں پہ a b ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس x square plus y square ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس x square اور y square multiplication کی فارم میں ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ مجود ہے اس کے بعد plus یہاں پہ ہمارے پاس simple b ہوتا ہے تو یہاں پہ b square ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس y square ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس Y² کا سکیر ہونا چاہیے تو دیکھیں Y² کا سکیر موجود ہے تو جی ہاں موجود ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے اس فارم میں بنا لیا اب آپ یہاں پہ فارمولا لکھیں گے جو 6 نمبر پہ فارمولا لکھا ہوا ہے آپ پورا فارمولا یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے اب آپ اس کو جو ہے اب دیکھیں یہاں پہ A پلس B ہوتا ہے تو یہاں پہ A کا کیوب پلس B کا کیوب ہوتا ہے اب یہاں پہ x square پلس y square ہے تو اب یہاں پہ x square کا cube اور پلس y square کا cube آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x raised to power 6 پلس y raised to power 6 تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم نے فارمولا کی مدد سے جو ہے وہ product find کر لیا ہم ویسے بھی اس کو multiply کر کے solve کریں گے تو یہی answer آئے گا لیکن ہم نے فارمولا کی مدد سے کرنا تھا اس لئے فارمولا یوز کی اب دیکھیں اس کا second part تو second part بھی بالکل same اسی طرح سے ہے لیکن وہ یہاں پہ کیا ہے minus والا فارمولا ہے تو باتیں باقی وہی ہیں یہاں پہ square square تھا تو یہاں پہ cube cube آ گیا یہاں پہ square تھا تو یہاں پہ square کا square تھا یہاں پہ cube ہے تو یہاں پہ cube کا square ہے تو فارمولا صرف minus اور plus کا فرق ہے اور ان values کا فرق ہے باقی چیز وہی ہے same ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ کس کے equal ہوگا x cube minus y cube into x raised to power 6 plus x cube y cube plus y raised to power 6 ہے تو یہ ہمارے پاس کس کے equal ہے x cube minus y cube اب فارمولا کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر x minus y ہوتا ہے تو یہاں پہ x square اور یہاں پہ y square ہوتا ہے اب یہاں پہ x cube اور y cube ہے تو یہاں پہ x cube کا square اور یہاں پہ y cube کا square ہونا چاہیے اور plus یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس a minus b ہو تو یہاں پہ a b ہوتا ہے اب یہاں پہ x cube اور y cube ہے تو یہاں پہ بھی x cube اور y cube ہونا چاہیے جو کہ ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم جو فارمولا نمبر 7 لکھیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس وہی بات ہے کہ اگر a minus b ہوتا ہے اور باقی چیز بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ a minus b ہے تو یہاں پہ a cube minus b cube ہے یہاں پہ x cube minus y cube ہے تو یہاں پہ x cube اس کا cube اور minus y cube کا cube آئے گا اب اگر آپ اس کو open کریں گے تو یہی چیز بن جائے گی اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x raised to power 9 minus y raised to power 9 تو یہ ہم نے product find کیا فارمولا کی مدد سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا third bar third bar ہے ہمارے پاس x minus y into x plus y into x square plus y square into x square plus x y plus y square into x square minus x y plus y square x raised to power 4 minus x square y square plus y raised to power 4 تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ہمارے پاس تین فارمولاز بان رہے ہیں ایک تو ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو x square minus y square بھی بان سکتا ہے فارمولا جو ہمارے پاس a square minus b square کا فارمولا ہوتا ہے پھر اس کو بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x raised to power 4 minus y raised to power 4 لیکن وہ فارمولا جو ہے ہم نے نہیں بنانا ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم ان فارمولاز کو اکٹھا کرتے ہیں کس فارم میں ان فارمولاز کو use کرتے ہوئے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ x minus y ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ تینوں values جو ہوتی ہیں وہ plus کی ہوتی ہیں تو ہم x minus y کے ساتھ اکٹھا کریں گے y square والی value لیں گے تو ہم کیا کریں گے x square minus x y plus y square اب ہمارے پاس بات چکی جو x square plus y square x square plus y square into x raise to power 4 minus x square y square plus y raise to power 4 تو یہ ابھی ہم first part اس کا جو solve کر کے آئے تھے وہ بالکل یہی question تھا وہ پورا question یہ تھا اب اس question کا ایک part یہ ہے تو اب کیا کریں گے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x cube minus y cube اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x cube plus y cube اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے x square plus y square تو یہ فارمولہ ہمارے پاس کیا بنے گا x square کا cube اور plus y square کا cube اب ہم اس کو مزید simplify کریں گے یہ دیکھیں یہ دونوں same ہے ایک دفعہ minus ہے اور ایک دفعہ plus ہے تو یہ کیا ہو جائے گا x cube کا square minus y cube کا square تو یہاں پہ آپ ساتھ میں فارمولہ mention کریں گے یہاں پہ کونسا فارمولہ apply ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس فارمولہ minus اور plus یہ دونوں فارمولہ ہم use کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے فارمولہ کونسا use کیا ہے یہاں پہ ہم فارمولہ use کر رہے ہیں a square minus b square is equal to a minus b into a plus b تو اب یہاں مارے پاس a minus b اور a plus b تھا تو ہم نے a کا square اور b کا square بنا دیا اب یہ مارے پاس آ گیا into اب یہ ہے مارے پاس x raise to power 6 plus y raise to power 6 تو یہ مارے پاس کیا بان گیا x raise to power 6 minus y raise to power 6 اب یہاں پہ پھر سے فارمولہ apply ہو جائے گا پھر سے فارمولہ apply ہوگا اب یہ دیکھیں یہ a minus b اور a plus b تو x 6 کا square minus y raise to power 6 کا square تو x raise to power 12 minus y raise to power 12 تو یہ ہم نے product find کر لیا اب اتنی چیزوں کو ہم multiply کرتے تو جہاں تک پہنچتے time لگتا ہم نے فارمولہ کو use کرتے ہوئے product find کر لیا تو x raise to power 12 minus y raise to power 12 آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا last part تو last part ہے مارے پاس 2x square minus 1 into 2x square plus 1 into 4x raise to power 4 plus 2x square plus 1 4x raise to power 4 minus 2x square plus 1 اب یہی دو فارمولہ یہاں پہ use ہوں گے تو دیکھیں مارے پاس جب 2x square minus 1 ہوتا ہے تو مارے پاس باقی values جو ہیں اس کے اندر وہ کیا ہوتی ہیں ساری plus کی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم plus والے کو لے آتے ہیں 4x4 plus 2x square plus 1 اور ہمارے پاس جب یہاں پہ 2x square plus 1 ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک value یہ والی negative کی ہوتی ہے تو 4x raise to power 4 minus 2x square plus 1 اب دیکھیں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے یہاں پہ جب a plus b ہوتا ہے تو یہاں پہ a کا square اور یہاں پہ b کا square ہوتا ہے اور یہاں پہ a b ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں اب 2x square ہے تو یہاں پہ 2x square کا square موجود ہے مطلب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2x square minus 1 ہے تو یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے 2x square کا square موجود ہے plus ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب یہاں پہ minus ہوتا ہے تو ہمارے پاس a b ہوتا ہے تو اب a b ہمارے پاس کیا ہے a کی جگہ پہ ہمارے پاس ہے 2x square اور b کی جگہ پہ ہمارے پاس 1 ہے تو یہی چیز بن رہی ہے اور یہاں پہ جب 1 ہے تو پلاس 1 کا سکیر ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں اسی طرح سے یہ نیکسٹ والا اگر ہم بنائیں تو یہ ہمارے پاس 2x سکیر پلاس 1 ہے تو اس کا سکیر یہاں پہ موجود ہے اس کا بھی سکیر یہاں پہ موجود ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 2x سکیر کا سکیر مائنس 2x سکیر اور 1 یہ موجود ہے پلاس 1 کا سکیر بھی موجود ہے تو یہ ہمارے پاس بان گیا اب اس کو ہم فارمولا میں اس میں کلوز کر سکتے ہیں جو مائنس والا ہے تو وہ a کیوب مائنس b کیوب تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2x سکیر کا کیوب مائنس 1 کا کیوب اور ہمارے پاس کیا بان جائے گا into 2x سکیر کا کیوب پلاس 1 کا کیوب تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کا کیوب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 8x سکیر 8x raised to power 6 minus 1 into 8x raised to power 6 plus 1 اب ایک دفعہ minus ہے ایک دفعہ plus ہے 8x 6 کا سکیر minus 1 کا سکیر تو یہ ہمارے پاس کیسکے equal آ جائے گا 8 کا سکیر 64 x raised to power 12 minus 1 تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے تو یہ تھے ہمارے پاس exercise 4.2 آج کے لیکچر کے ساتھ exercise 4.2 بھی complete ہو گئی next time exercise 4.3 start کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ